اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عزت نغلمہ اللہم سوال دیلہ محمد وقالہ علی محمد کل ذکر ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ قریش آپ کے دروازے کے آگے پہرہ دے رہے ہیں اور آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اس لیے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے نکل جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے اب آگے کی دیکھئے قریش کی تنگ دو ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی جس دن منصوبہ بنایا تھا وہ رات ہی گزر گئی اور انہیں کے انتظار میں کھڑے رہے اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون تاری ہو گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا آپ کو گھزیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کے خبر لگ جائے لیکن جب حضرت رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ برامد ہوئی ان سے پوچھا تمہارے اببہ کہاں ہیں انہوں نے کہا بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میرے اببہ کہاں ہیں اس پر کمبخت حبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخصار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی اس کے بعد پریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ تیہ کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواب وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہائیت کڑا مسلح پہرہ بٹھا دیا گیا اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹوں کا گران قدر نام دیا جائے گا اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر خوزی نہائیت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں نکھا ہے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے ایک روایت کے روایت کے الفاظ ہیں ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے حقیقتی ہے کہ یہ ایک موجزہ تھا جس سے اللہ تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا مدینہ کی رہا میں جب جستجو کی آگ بجھ گئی تلاش کی تنگ دور رک گئی اور تین روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جثبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عظم فرمایا عبداللہ بن عریقہ سے جو سہرائے بیعابانی راستوں کا ماہر تھا پہلے ہی عجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ تیہ ہو جکا تھا یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابلی اتمنان تھا اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئیں تھیں اور تیہ ہوا تھا کہ تین راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر گار سور پہنچ جائے گا جنانچہ جب دو شمبہ کی رات آئی اور جو ربیو الاول ایک ہجری کی چاند رات تھی مطابق 16 ستمبر 622 تو عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اوٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان دو سواریوں میں سے ایک قبول کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمتاً یعنی اس کی میں قیمت دوں گا ادھر اسمہ بن تیبی بکر رضی اللہ عنہ بھی زادے سفر لے کر آئیں یعنی کھانے پینے کا سافر سامان لے کر آئیں مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسمہ نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا پٹ کا کمر بند کھولا اور دو حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النقاطین پڑ گیا ذات النقاط ذات النتاقین پڑ گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوش فرمایا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چلے دلیل رہا دلیل رہا عبداللہ بن عریقت نے ساحل کی راستہ اختیار کیا جو راستہ بتانے والا تھا انہوں نے ساحل کا راستہ اختیار کیا ہنگار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے روخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا پھر پچھن کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا روخ کیا پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا یہ راستہ ساحل بحر ایمہ کے قریب ہی تھا اور اس پرشاز و نادر ہی کوئی چلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اشحاق نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ جب رہنمہ اب دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زرنی مکہ لے کر چلا گیا تو زیری مکہ سے لے کر چلا پھر ساحل کے ساتھ چلتا ہوا زیری اصفان سے راستہ کٹا صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ گار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی ہم وہیں اتر پڑے میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لئے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لئے کھڑا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس کی دیکھ بھال کے لئے نکلا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھرواہہ اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب آ رہائے وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا میں نے اس سے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا دودھ سکتا ہوں اس نے کہا ہاں اور ایک بکری پکڑی میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی بال اور تن کے وغیرہ سے ساف کر لو اس نے ایک کام میں اس نے ایک کعب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لئے رکھا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارہ نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا میں نے کہا کیوں نہیں اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے یعنی پیچھے رہا کرتے تھے سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے چونکہ ان پر بڑھاپے کی آثار نمائی تھے اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کے طرف جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار حالت تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف توجہ کم جاتی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کونسا آدمی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد ہے حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام مابد قضائیہ اس کے نی قیمے سے ہوا یہ ایک نمائیہ اور طوانہ خاتون تھی ہاتھ میں گھٹنے ڈالے قیمے کے سہن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی آپ نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے بولیں بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میس بانی میں تنگی نہ ہوتی بکریاں بھی دور دراز ہیں یہ قہت کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے فرمایا ام مابد یہ کیسی بکری ہے بولیں اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافتیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے بولیں وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دولوں بولیں ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دولو اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور دعا کی بکری نے پاؤں پھیلا دیئے تھن میں بھرپور دودھ امر پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام مابد کا ایک بڑا سا برطن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا پھر ام مابد کو پلایا وہ پیکر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا پھر اسی برطن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برطن بھر گیا اور اسے ام مابد کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی ایکھن کے شہر ابو مابد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہاکتے ہوئے آ پہنچے دودھ دیکھا تو خیرت نے پڑ گئے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا جبکہ بکریوں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی بولے بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابر کا تاتمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ اور یہ حال تھا ابو مابد نے کہا یہ تو وہی صحابہ قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو اس پر مابد نے نہایت تلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھیچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کتاب کے آخر میں یہ اوصاف درس کی جاتے ہیں کہ اوصاف سن کر ابو مابد نے کہا والا یہ تو وہی صحابہ قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کرلوں یعنی ان کے پاس جاؤں اور انہی کے ساتھ رہوں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا ادھر مکہ میں ایک آواز ابری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑا رہا تھا یہ عربی میں کہہ رہا تھا اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے یعنی ان دو دوستوں کو بہترین جزا دے جو ام محبت کے خیمے میں نازل ہوئے وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا ہائے قصی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کے داشت کا پڑاؤں بارک ہو تم اپنے خاتون سے اس کی بکری اور برطن کے متعلق پوچھو تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی جہادت دے گی حضرت اسمہ بن حضرت اسمہ رسی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ اشار پڑھتا ہوا آیا یہ جن تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہ سب بول رہا تھا جو میں نے بھی بتایا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے دیکھ نہیں رہے تھے یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے اب آج اتنا ہے اب انشاءاللہ کال ملاقات ہوگی آپ سنیئے اور پھر اس پر آپ کو اچھا بھی لگے گا آگے بھی دیکھیں اچھے اچھے چیزیں آئیں گے اچھے اچھے ذکر آئیں گے اچھے اچھے سبق ہیں اور اچھی باتیں بتائی گئی ہیں حالانکہ ہے بہت شورٹ بہت ہی زیادہ شورٹ ہے کہاں چار چار پانچ پانچ جلدوں میں ہے اور کہاں میں ایک چھوٹی سی بک لے کے بیٹھ گئی ہوں خیر جتنا بھی ٹائم ہے اس کے حساب سے آپ کو تھوڑی بہت جانگاری تو ہو ہی رہی ہوگی انشاءاللہ آگے بھی جانگاری ملے گی انشاءاللہ حافظ حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کوئی زھوٹی موٹی کہانی نہیں ہے نہ اس میں کوئی ایک لفظ ہوڑا گیا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر آپ چاہیں تو آپ حدیث میں بھی پڑھ سکتے ہیں بخاری شریف میں صحیح شریف میں ان کے بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کی جو یہ صیرت نبی ہے اس سے بھی معلومات ہو سکتی ہے السلام علیکم اللہ حافظ